بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گریلو سارفین کے لیے فی یونٹ 69 روپے کا ہو گیا چند روز قبل بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے اضافہ ہوا تھا ٹیرف ایجسٹمنٹ انکم ٹیکس پی ٹی وی فیز بیلو میں شامل دریاہ ست لچ میں سلا بھی ریلو نے تواہی مچا دی بہاول نگر میں جگ چاوے کا سمیت مختلف موازات پانی کی نظر سینکڑوں اکڑ ارازی دریابورت فصل زریاب درجنوں حفاظتی بند ٹوٹ گئے متاثرین کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار اسسٹنٹ کمیشنر لودران اشرف سالے کا سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ سلابی صورتحال کا جائزہ حفاظتی بندوں کا معاینہ کیا بہاول پھر میں ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح نیچے جانے لگی مزفرگرد دریائے شناب میں کٹاو شدت اختیار کر گیا سیکڑو اکڑ ارازی دریابورت آموں کے باغات کو بھی نقصان پانی آبادیوں میں داخل مزید نقصان کا خبشہ ہے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سلاب جانپور کے نواہی موزا ہیرو کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا متعدد بستیاں زریاب ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں پپلا کے مقام پر چشمہ بیراج میں پانی کی آمد دو لاکھ اکتر ہزار کیوسک ریکارڈ پانی کا خراج دو لاکھ چھپن ہزار کیوسک ہے ایک روز میں ایک ہی نہر میں دو مقامات پر شگاف ایک شگاف پور کیا تو دوسری جگہ سے نہر ٹوٹ گئی لیا کنال میں چک نمبر 122 کے قریب شگاف پڑ گیا پانی فصلوں میں داخل محکمہ انہار کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں بہاول پور میں یوٹلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف کی فراہمی میں ناکام چینی تین ماہ سے غائب صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور شہریوں کو کہنا ہے چیزیں مہنگی ہوں یا سستی دستیاب تو ہونی چاہیے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں مگر اشیاء نہیں ملتے ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ روڈ تاریخی میں ڈھوب گیا ٹراپک آسات اور ڈکیپیوں میں ایزا پاہونے لگا علاقہ مکینوں نے لائرس کی بہالی کا مطالبہ کھر سیا احمد پرشر کی امیت رکیاتی منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کلپی روڈ کا کام تین سال سے التواقہ شکار ٹرافک جام معمول سڑک کے اطراف کاروبار تھپ دھول مٹی اڑنے سے امراض پھیلنے لگے احمد پرشر کیا میں مہنگائی مافیا کے خلاف کاروائیاں نان بائی اسوسییشن سراپا احتجاز فروخت بند کرنے کا اعلان اسسسٹنٹ کمیشنر بھی ڈٹ گئے کہا منمانی ہرگز بردارس نہیں کریں گے سادق آباد تھانا سیٹی کی حدود آستانہ ڈیرہ نوروالا محسوری کی واردات شور آستانہ سے تیرہ کروڑ روپے کا غلاف کاربہ اٹھا لے گئے غلاف پر سونے کے داروں سے آیات لکھی ہوئی تھی پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا مولتان پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے متحرک دھائی ماہ قابل ہونے والے اندھے قتل کو ٹریس کر لیا پولیس تھانا جلال پور پیروالا نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا تفتیش جاری چیمبر آف کامس کے الیکشن کا ترمیمی بل منصور رحمیر خان چیمبر آف کامس کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت وفاقی وزیر کامس نوید کمبر نے تجارتی تنظیمات ترمیمی بل دوہزار تئیس پیش کیا ترمیمی بل دوہزار تئیس کی منصوری کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوگا ملتان چیمبر آف سمال ٹریڈرز کا مہنگائی کے خلاف احتجاج قیادر شیئرمن آل پاکستان انجمن تازران خاص محمد شفیق نے کی مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے ریلیف راہم کرنے کا مطالبہ مہنگائی نے کاروباری طبقہ کو بھی ناکو چنے چبوا دیئے صدر بہاولپور چیمبر آف کامس زلفکار علی مان کا تحفظات کا اظہار کہا محشت بچانی ہے تو پیٹرول بجلی گیس سستی کرنا ہوگی مہنگائی پر کابو پائے بغیر خوشحالی ممکن نہیں ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر زلفکار احمد بھون کی زیرے صدارت پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس اسسسٹن کمیشنرز اور پرائیس مجسٹریز کی شرکت کہا عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترشی ہے ناجائز منافع خوری گرا فروشی میں ملوث افراد کے خلاف کاربائی کی جائے قصور بہاولنگر موٹروے کا سنگے بنیاد رکھنے پر عوام وزیراعظم پاکستان کے شکر گزار صدر نون لیگ بہاول پورڈویین چودری نور الحسن کے دیرے پر اظہار تشکر کی تقریب کہا موٹروے بننے سے جنوبی پنجاب ترقی کرے گا کھیتوں سے منڈیوں کا فاصلہ کم ہوگا کسانوں میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا سیکیٹری ہیلز جنوبی پنجاب کا دی ایشیو ہسپتال راجنپور کا دورہ محمد افضل ناصر نے آئیڈیالوجی روم کا افتتا کیا سیکیٹری ہیلز کا کہنا تھا بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشحال اسسسٹنٹ کمیشنر غلام حسین کا دی ایشیو ہسپتال کہروڑ پکا کا دورہ مریضوں کی آیادت کی فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ عدویات کی دستیابی سٹاف کی حاضری بھی چیک کے ڈیپٹی کمیشنر ڈیجو خان مہر شاہر زمان لگ ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے متحارک اچھلاس میں ڈیجو خان کی ترقیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کرنے پر بریفنگ کہا ترقیاتی سکیموں کے میار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تعمیر نو کے محکموں کو فیلڈ میں ورکنگ کے باقاعدہ مانیفرنگ کا ہو مشیر نگران وزیرعالہ پنجاب کور محمد کا دورہ ملتا نزل محکموں پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ جویین میں کپاس کاشت بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کی سیکیٹری ہائر ایسوکیشن جنوبی پنجاب علطاف بلوچ متحرک زیادہ کپاس اگاو مہم کے سلسلے میں لگیا کا دورہ چک نمبر اکسو پچیز تی ڈی اے میں کپاس کے نمائش پلوت کا معاینہ کیا کہا زیادہ کپاس اگاو مہم حکومت پنجاب کا انقلابی تام ہے رحیمیار خان میں بین المزاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس اقلیتی نمائدوں کی شرکت مسائل کی نشاندہی کی ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر روینیو احمد رضا بٹ مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ڈائریکٹر جرنل کی شائل پروٹیکشن بیرو ملتان آمد زلائی انشارج کی کارکردگی بارے بریفیں مختلف شعبوں کا موائنہ فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا شہری شناختی کارڈ ہمراہ لائیں اور ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں شہریوں کی سہولت کے لیے سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا احسن اقدام ٹکر ڈاکٹر سمیت دیگر کاؤنٹرز ایک ہی جگہ پر موجود یونیورسٹی آف اگری کلچر ملتان نے داخلوں کی تاریخ بڑھا دی تمام ڈگری پروگرامز کی آخری تاریخ میں گیارہ اگست تک توسطی فکیلیٹی آف ویٹنری این این ایمل سائنسز کا مصپون بھی متارے پروفیسر ڈاکٹر کلسوم پراشا نے بطور ویمن یونیورسٹی ملتان وائس چانسلر کا چارج سنبھا لیا پروفیسر ڈاکٹر اسمہ قریشی کو وائس چانسلر کا اضافی چارج دیا گیا وائس چانسلر کا آرزی چارج ملنے پائرہ فکیلیٹی اور سٹاپ کی جانب سے مبارک پا مارکس امپروف کروانے والے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر انٹرمیڈیٹ بورٹ بہاولپور نے ترمیم کی منصوری دے دی طلبہ و طالبات میٹریکو انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں دو سال میں چار دفعہ مارکس امپروف کروا سکیں گے نئی پالیسی کا اطلاق میٹریکو انٹرمیڈیٹ کے سلانہ امتحانات دو ہزار تیس پر ہوگا قائد آزم اکیٹ میں ملتان کا تعلیم پروگرام آفٹنون پروگرام کے تحت 24 سے 26 اگست تک 41767 کو ٹریننگ دی جائے گی دی اوز کو ٹریننگ میں 100 فیصد حاضری یقینی بنانے کا حکم میٹریک میں 1000 سے زائد طلبہ میٹریک میں 1000 سے زائد نمبر لینے والے طلبہ کے کریئے کانسلنگ کا فیصلہ بہاولپور میں میکمہ تعلق کے ذریعے احتمام ایڈکیشن ایکسپو ہوگا 100 فیصد نتائج دینے والے سکولوں میں بلوچستان میں عوام اور کاروباری حضرات کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ایس ٹیمپ کا اجزہ بینک آف پنجاب اور بورڈ آف ریوینیو بلوچستان کے درمیان ایس ٹیمپ اجزہ کے منصوبہ پر دستخط شہری ٹکنالوجی کے استعمال سے چند منٹوں میں اس ٹیمپ پیپر حاصل کر سکیں گے منصوبے سے بلوچستان کے تمام عوام مستفید ہوں گے محصولات کی وصولی میں اضافہ کا باعث ہوگا ملکو سرسبتو شادہ بنانے کمیشن منصوبہ شجرکاری محیم شروع کرنے کا اعلان تین ہفتوں میں صوبے بھر کے سرکاری سکولوں میں پودے لگائے سائیں گے رحیم یار خان شیخ سید منیکل پالیس میں بھی شجرکاری محیم کا خاص کارمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ خانے وال میں پودے لگائے سائیں گے دبائی میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں بھککر کے کھلاریوں کی شاندار کامیابی تین کھلاریوں نے چار چار گورڈ میڈل جت لیے پروفیسر اکرم خان نیازی کے بیٹے مصف اکرم سمیت دیگر نے ملک کا نام روشن کیا اور آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سبزہلالی پرشموں کی بہار سرال سچ گئے جنڈیوں بیجز جرڈیس کی خریداری جاری بچے جوان بزرگ چودہ گست کا جشن منانے کیلئے تیار جشن ازاد انتظامات کے حوالے سے ڈی سی مزفر گھڑکی زر احتمام اجلا سوچ جانب میں جنابات میں جشن ازادی منانے کی تیاریاں موسیقی